بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب پیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے بڑا چینل سسکرائب نہیں کیے تو جندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تک کہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ خفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے معفوم حدیث کا یہ ہے کہ جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو اگر آپ نے دروشیف نہیں پڑا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے جیسے ہی آپ دروشیف پڑھتے ہو دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہمہ صلی اللہ درودِ ابراہیم پڑھا کرو اور یقین مانے درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو فوراں دعا عرش پہ جاتی ہے فوراں اللہ پاک کے پاس جاتی ہے آپ کوشش کریں کوشش کریں ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا پھر جو دعا ہے انشاءاللہ آپ کو جو آپ نہیں بچاتے ہیں وہ بھی آپ کی قبول ہوگی ہے میں اس بات کی گرنٹی میں اس بات کی قسم دیتی ہوں طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانے گا سمجھائیے تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اگر اس وظیفے کی قدر جانیے لیکن ایک بات یاد رکھیں نجائز اس وظیفے کو کپی نہ کیجئے گا حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا آج میں وہ طریقہ یا ودودو کا بتانے لگی ہوں جس سے مخبت شدید ہوتی ہے آپ یہ یا ودودو کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے پہلے یہ آپ دیکھ لیں اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور بس تین دن کا آپ کو انتظار ہوا پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے چاہتے ہیں کہ آپ کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہیں یا پریشان ہیں یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں نمبر دو تو اگر یا ودودو کا جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پر ڈم کر لیں خواتین اپنے شوکر کے لئے کر سکتے ہیں اور شوکر اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں ماں یا اپنی بچوں کے لئے کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائی سب وشتوں کے لئے کیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت شدید محبت محبوب یہ وہ نہیں دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ کے حکم سے وظیفہ بہت عالی ہے یا ودودو کی تسبیح جو انسی ہے اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے ہوا آئے اگر کوئی کھانا آپ نے دینا یا اس کو بسکوٹ دیتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں آپ اس کے پر دم کر کے رکھ لیں اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں کوئی جوس دیتے ہیں آپ جوس کے اوپر دم کر کے رکھ لیں ایک سو ایک مطبع فوراں جیسے وہ انٹر ہو یا ودودو پڑھیں یہاں دکھ اگر وہ کچھ چیز نہیں کھاتا اس کو غیبی دم کر دیں تصور میں لاکھیں دم کر دیں تصویر کے اوپر دم کر دیں بس اور پھر دیکھئے گا اگر کوئی آپ سے دور ہے وہ آپ کے گھر نہیں آتا تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور تین دن تک انتظار کریں آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں آپ کا دن چاہے تو زیادہ تڑپ ہو لیکن زیادہ اس وظیفے کو ایک سو ایک سے زیادہ نہیں کریں کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بچین ہوں یا وہ تڑپے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلنیا اس طرح کی چیزیں محسوس نہ ہو یا کوئی آگ نہ لگے بچینی نہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ لانا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تین دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا رہتی ہوں مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ہندیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے تو اس میں کیجئے گا انشاءاللہ کے حکم سے وہ آ جائے گا اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں ایک سو ایک دفعہ بڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھوک مار دیں جا کے اپنے گیٹ پہ آپ اپنے دروازے پہ یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو انسہ ہے دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں یا پھوک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کیا سی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکیں انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ وہ جد ہوگا نیت اچھی رکھیں نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بندیش ہے یا شادیوں کا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو استخارے کے لئے آپ لازمان ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمرس فوکس میں بھی آپ کمرس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ